بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتے رہیں جو تُو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا ہے اور ہم ایسا عمل کریں جو تجھے پسند آئے اور ہمیں شیطان مردود کے چالوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو اپنے سوہلے بندوں میں شامل فرما اور روز قیامت رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما آمین یا رب العالمین ناظرین کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے مولوی کی بیٹیاں عید کے حوالے سے ایک خصوصی کہانی آئیے ملاحظہ کرتے ہیں بیٹی نے کہا بابا عید میں پانچ دن رہ گئے ہیں ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی مولوی صاحب نے کہا اچھا میرا پتر ابھی بہت دن پڑے ہیں عید سے ایک دن پہلے سب کچھ لے لیں گے مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آزان سنائی دی مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیئے عید سے ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور کرز لینا نہیں کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں اور خود سے کسی کو توفق نہیں ہوئی کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی بھی میری تعلیم ہے جتنا بھی میرے پاس علم ہے جتنا بھی میں نے پڑا ہے سب کو بروعکار لاکر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹی بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا یہ تو قربانی کی عید ہے لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے ہیں خیر یہ ساری باتیں سوچتے مولوی صاحب گھر گئے بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے جیسے یہ مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے ان کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں تو وہ جلدی سے گئی پیاز لے کر آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے اس کے آنسو اولاد کے لیے پلکوں کے منڈیر پر بسیرہ کرتے ہیں لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھما دوں مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھتی جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چھپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے یہ سب مولوی صاحب کی بیوی دیکھ رہی تھی لیکن نہ دیکھنے کی کمال کی فنکاری کر رہی تھی مولوی کی بیوی کے آنسو پیاس کے بہانے رمان دمان تھے مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اجڑ اور گوار ہے اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے بیٹی بولی بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے اور کل آپ نے چاچو کے دو بچھڑے بھی تو زبا کرنے ہیں اور ہم نے وہاں آپ کو قربانی کرتے دیکھنا ہے تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے چھوٹی عید کیا پڑے ہوئے ہیں وہی پہن لیں گے وہ سارے دلائل جیسے کوپی پیسٹ کیے ہوں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی مولوی صاحب کو لگی بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈالی کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی اپنی پگہ شملہ انچا بہت انچا محسوس ہوا لے لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی اسے اپنا آپ بے تہاشا ناکام باپ جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش پوری نہ کر سکا اس سے یہ برداشت نہ ہوا جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں کھس گیا اور وہاں ہونٹسی لیے مو کو چھپایا آنکھوں سے کہا تم ازاد ہو برس لو ورنہ غم کے اندر کے سنامی سے مر ہی جاؤ گے صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے دس بیس پچاس کے نوٹ پکڑے ہوئے تھے بولی بابا یہ پیسے ہیں آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لا کر دے دیں اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے وہ چھوٹا ہے گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے یہ ایک اور دھماکہ تھا لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا مولوی صاحب نم آنکھوں سے گھر میں داخل ہوئے کرتے بھی تو کیا کرتے ہیں میرے محترم عزیز دوستو ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں خرید سکتا جو ساری جماعت کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے خود قربانی نہیں کر پاتا نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے نہ آمدن کا ذریعہ ایسے میں ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے ہم پندرہ سو روپے کا سوٹ پانچ ہزار روپے میں تو خرید لیتے ہیں بگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونتے ہیں بڑے پلازے میں جا کر دو کوڑی کی چیز ہزاروں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب سو پچاس مانگ لے تو فلسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے خدارہ اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں خدارہ غریبوں کو اس عید میں مت بھولیے ان کا خیال رکھے ان کو عید میں شامل کیجئے اپنی خوشیوں میں ان غریب لوگوں کو بھی شامل کیجئے ان ہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے ہم Ankara ہمارے کم رہیے ہمارے listening لحظ